جی اسلام علیکم آج ہم آپ کو کلمہ چوک انڈر پاس جو نیا بن رہا تھا اس کا تھوڑا سا ویو کروائیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا بنائے اور اس میں فردوس مارکٹ کو جو راستہ جاتا ہے اس کا بھی انہوں نے سائن دیا ہوا اور جو سامنے حفیظ سنٹر کو جو راستہ جاتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا ایکسٹر آرڈنری طریقے سے دکھایا گیا ہے تو یہ ایک اچھی ڈیویلمنٹ ہے جس کی بدولت نہ صرف ہم پور سکون طریقے سے سفر کرتے اور بلکہ without any recovered ہم move کر سکتے ہیں جہاں پہ جس طریقے سے ہم جانا چاہ رہے ہیں سپیشلی جو خضافی سٹیڈیم کے اندر کرکٹ میچ ہوتے تھے یا کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو بڑا ایک تکلیف دے عمل ہوتا تھا ٹرافک کا بڑا برا حال ہو جاتا تھا اور خدا نہ خاصتہ کوئی کسی قسم کی امرجنسی کے اندر آپ اگر جانا چاہتے تھے یا آنا چاہتے تھے تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا تو آج چونکہ یومے تکبیر کے حوالے سے یہاں پہ مسلم لیگ نون نے ایک پارٹی ارگنائز کی ہوئی ہے یا ایک تقریب کا انعقاد ہونا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے بڑے اچھے اور بہت اچھے اور بہترین قسم کے تقریبیں ہوتی تھی تو آج یہ گراؤنڈ سجا ہوا ہے اٹھائیس میہ کے نام سے یومے تکبیر کے نام سے سجا ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ دیفینٹلی یہ میں رہا ہے سات بجے کا رات ایوننگ سات بجے کا یہاں پہ ٹائم دیا ہوا ہے کہ سات بجے یہاں پہ کوئی تقریب کا آغاز ہوگا اور کوئی سلسلہ ہونا ہے تو آج یہ جو ایریا جو سجا ہوا ہوا ہے وہ سجا ہوا ہے نون لی کے کچھ لیڈران کی تصویر اور دوسری تیسری چیزیں ہیں جو بظاہر تصویریں ضرور ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ بسنے والے لوگ نہیں ہیں تو دلوں کے اندر بسنے والے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی کام کریں یا اس طرح کی ایکٹیوٹیز کریں یا اس طرح کا کوئی ملک کے لئے کام کریں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بسیں ہاں تصویروں کا پریزنٹ کر دینا یا چیزوں کا آ جانا یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے اچیومنٹ وہ ہے جو دلوں میں ریسپیکٹ ہو جو دل سے بولے اور دل سے جس کی عزت ہو جس کی ریسپیکٹ ہو وہ سیکسس ہے یہ تو ایک کیسی تشتیر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کی کوئی امپورٹنسی نہیں ہے تینکیو بری میکس ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ